دوستو کئیل راہول کی کپتانی بالی لکنو سوپر جائنٹس کے لیے آئی پیل کا ڈیپ بھی سین ساندھر رہا جہاں اس نے نمبر تین کی پوزیسن کے ساتھ ٹورنامنٹ کو پھنس کیا حالانکہ لکنو کی ٹیم درباگ گسالی رہی کہ بھی ساندھر پردرسن کے باب بیود ٹروپی کو اپنے نام نہ کر پائی ایلمینیٹر میچ میں لکنو آرسی بی سے مقابلہ ہار گئی اب لکنو آئی پیل 2023 میں ٹروپی جتنے کہ اپنے سپنے کو پورا کرنے کے رادے سے میدان میں اترے گی اس سے پہلے لکنو اپنی اسکوارڈ میں کچھ بڑے بڑے بدلاب کرنے والی ہے جن کھلاڑیوں نے خراب پردسن کیا انہیں لکنو ریلیج کر دے گی اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے ان پانچ کھلاڑیوں کی جنہیں اوکسن سے پہلے لکنو سوپر جائنٹس اپنے اسکوارڈ سے ریلیج کرنے والی ہے لیکن اس سے پہلے دوستو کہ آپ بھی ہیں لکنو ٹیم کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ہماری چینل کرکٹ رائنگل کو سبسکرائب دیرو کریں چلی دوستو اب بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹاپ کے ان پانچ کھلاڑیوں کی جنہیں ایل ایس جی اپنے اسکوارڈ سے ریلیج کرے گی تو اس لسٹ میں پہلے کھلاڑی ہیں منیس پانڈے منیس پانڈے کو میگا اکسن میں لکھنا انہوں نے چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے میں کھریزا تھا اور اس سی این کے پہلے میچ سے ہی ٹیم مینجمنٹ نے پانڈے کو پلے انگلیون میں سامل کیا اور نمبر تین پر بللے باجی کے لیے بیجا لیکن آئی پیل دوزر بائیس میں چھ میچ کل کر منیس پانڈے ماتر اٹھاسی رن ہی بنا سکے منیس پانڈے اس سمیں بری دور سے گزر رہے ہیں انڈیان ٹیم سے بھی ان کا پتہ کٹ چکا ہے اور اب ایلیس جی بھی خراب پردسن کے بعد انہیں انڈیٹ پرسن ریلیج کرنے والی ہے بھائی دوستو اب دوسرے کلالی کی بات کریں تو وہیں انڈیو ٹائی تیج گینباج انڈیو ٹائی کو لکھنا انہوں نے مارک بٹ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر اپنے ٹیم میں سامل کیا تھا اور اس کا یہ ڈی سی این گلتی ثابت ہوا اور بے سی این میں کوئی امپیکٹ نہیں ڈال پائے تین میچ میں انڈیو ٹائی کیول دو ہی بکٹ لے سکے یہی نہیں انہوں نے قریب دس کی اکونومی سے اس سال رن کرچے ان کی جگہ پر لکھنا انہیں پلائنگ 11 میں دسمانتہ چمیرہ پر زیادہ بروسہ جاتایا جنہوں نے انڈیو ٹائی سے تو بہتر ہی گینباج کی اس لئے لکھنا اس گینباج کو ریلیج کرنے بالی ہے وہیں دوستو اس لسٹ میں تیسری کلالی ہیں ایبن لویس بیشٹنڈیچ کے ہارڈیٹر بللیباج ایبن لویس کے لئے بھی آئی پیل کا پندر بس ہی ان کچھ خاص نہیں رہا چھے میچ میں ایبن لویس کیول تیتر رن ہی بنا سکے کیول ایک میچ میں انہوں نے تیس گینباج میں پچھپن رنوں کی تاور تلپاری کھیلی تھی باقی پانچ میچوں میں بہت پلوپی رہے بیسے لویس ایک اوپنر بللیباج ہیں جبکہ لکھناو نے انہیں تین اور چار نمبر پر استعمال کیا یہ بھی ان کی ناکامی کا ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے لکھناو کے دونوں اوپنر راہول اور ڈیکوک بیل سیٹلڈ ہیں اس لئے لکھناو اس بللیباج کو ریلیج کرنے والی ہے اس کے بعد دوستو اس لسٹ میں چوتے کھلاڑی ہیں انکت راشپوت تیج گینباج انکت راشپوت پورے ٹورنمنٹ کے دوران بینچ پر ہی بیٹی نظر آئے انہیں ایک بھی میچ راہول نے موقع نہیں دیا راہول اس تیج گینباج پر بلکل بھی بیسواس نہیں دکا پائے انتیسے آئی پیل میچوں میں انکت نے ایک بل چوویس بکٹ ہی لیا ہے ایسے میں لکھناو اس اینیویڈ کھلاڑی کو بھی اپنے سکوٹ سے بار کر دے گی اب دوستو بات کریں پنچ بے اور آخری کھلاڑی کی جسے لکھناو ریلیج کرے گی وہیں کائل مارس کائل مارس بیسٹنیچ کے کترناک اول ڈاؤنٹر ہیں لیکن آئی پیل دوزار بائیس میں اپنا جلپہ دکھانے کا موقع اس کھلاڑی کو نہیں مل پایا سبتان راہول نے ایک بھی میچ میں کائل مارس کو موقع نہیں دیا کیونکہ ٹیم میں مارکس اسٹونیس اور جیسے ان اولڈر یہ دو پلڈ کلاس اول ڈاؤنٹر پہلے سے ہی موجود تھے اس میں لکھناو کائل مارس کو ریلیج کر سکتی ہے تو دوستو یہ ہیں وہ پانچ کھلاڑی منیس پانڈے ایبین لویس اینڈیو ٹائی انکت راچپوت اور کائل مارس جنہیں لکھناو سپر جائنٹ سے منی اکسن دوزار تیس سے پہلے اپنی سکوٹ سے ریلیج کرنے بالی ہے آپ کے ساتھ کے لکھناو کی ان فانچو کھلاڑی کو ریلیج کر دینا چاہیے ہمیں کمینٹ کر جروب بتائیں اب ایک لئے اس ویڈیو میں اتنا آئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سپسکیب دیروہ کریں تھانکس پور بوچنگ